بچوں کا بگاڑ ایک صاحب نے کہا کہ آج کل والدین عام طور پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے بگڑ گئے ہیں اس کا ذمہ دار سب سے زیادہ ٹی وی کو بتاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ٹی وی نے ان کے بچوں کو بگاڑ دیا ہے انہوں نے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اگر ٹی وی کا معاملہ ہے تو والدین کیوں اپنے گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں بچے خود خرید کر ٹی وی نہیں لاتے یہ والدین ہیں جو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ٹی وی لا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں اس لیے اس معاملے میں اصل ذمہ دار خود والدین ہیں نہ کہ بچے حقیقت یہ ہے کہ بچوں کے بگاڑ کا اصل سبب لاٹ پیار یعنی پیمپرنگ ہے والدین کا نظریہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے بچے جب تک چھوٹے ہیں ان کی خواہش کھانے اور کپڑے جیسی چیزوں تک محدود رہتی ہے اس لیے چھوٹی عمر میں والدین اپنے نظریہ کی غلطی سمجھ نہیں پاتے لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں اب وہ دوستی آوٹنگ کلب اور لیو افیر جیسی چیزوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو والدین روک ٹوک کرتے ہیں مگر بچے ان کی روک ٹوک کو قبول نہیں کرتے یہ بلا شبہ خود والدین کے غفلت کا نتیجہ ہے چھوٹی عمر میں والدین نے اپنے بچوں کے اندر یہ ذہن بنایا کہ میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے بالے ہونے کے بعد اس مزاج نے مزید ترقی کی اب وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف جانے لگے جو والدین کو پسند نہیں مگر سوال یہ ہے کہ میری خواہش سب کچھ ہے کا مزاج بچوں کے اندر کس نے پیدا کیا یہ خود والدین نے اپنے لات پیار سے پیدا کیا حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے نام پر دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تریالیس محبت کے نام پر دشمنی کا کچھ ہے موسیقی